ہلو فرینڈز میں ہوں سویتہ سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں سویتہ ٹیک ٹپس اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں یا پھر گاؤں سے جوڑ کر کوئی بجنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو آج کا ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی ہی ہیلپفل ہونے والا ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ گاؤں میں کیسے ورمی کمپوزٹ کا بجنس کر سکتے ہیں یا پھر گاؤں میں زیادہ ماترہ مپلپد ہونے والے گوبر سے دیئے اور گملے بنا کر کے بھی آپ اپنے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں اور اچھی کمائی کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے گی تو پلیز ایک لائک کیجئے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور نئے نئے بجنس آئیڈیاز کے لیے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیسن آپ کو ملتی رہے گاؤں کی مہلاؤں کو آرثی کروپ سے پورسوں کی کمائی پر نرور رہنا پڑتا ہے کیونکہ زیادہ تر گاؤں میں کھیتی ہی آمدنی کا جریہ ہوتا ہے اور بہت کم مہلائیں ہی مزدوری کے لیے گھر سے نکل پاتی ہیں شہر جا کر کام کرنا ان کے لیے مشکل ٹاسک ہے ایسے میں اگر ان کے گاؤں میں ہی کمائی کا اپسر مل جائے تو اس سے بہتر کیا ہوگا ایسی ہی ایک پہل کی ہے دلی کے رہنے والے انیش شرما اور ان کی پتنی الکہ شرما نے انہوں نے یوپی کے باغپت اور اس کے آس پاس کے چھتروں میں مہلاؤں کو ٹریننگ دے کر روجگار سے جوڑا ہے یہ مہلائیں ورمی کمپوسٹ خات تیار کرنے سے لے کر گوبر سے دیئے اور گملے بنانے کا کام کرتی ہیں اس سے ان کی اچھی خاصی کمائی ہو جاتی ہے 35 سال کے انیش شرما ایک فیملی بجنس سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے ایم بی اے کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد اپنا فیملی بجنس جوائن کر لیا قریب 15 سال سے وہ اپنا بجنس سمحال رہے ہیں جبکہ ان کی پتنی الکہ یوپی کے باغپت کی رہنے والی ہے اور ان کی پڑھائی رکھائی دلی میں ہوئی ہے انیش بتاتے ہیں کہ میں تو دلی سہر میں ہی پلا بڑھا لیکن شادی کے بعد ہم ریگولر باغپت جانے لگے وہاں بہت قریب سے گاؤں کی لائف کو دیکھنے کا موقع ملا جبکہ الکہ پہلے سے ہی گاؤں کی لائف سے پریچت تھی ہم دونوں اکثر آپس میں گاؤں کی مہلاؤں کو لے کر چرچہ کرتے تھے ہم چاہتے تھے کہ گاؤں کی لوگوں کے لیے کچھ ایسا کیا جائے خاص کر کے مہلاؤں کے لیے تاکہ بے اپنی جرورت کی چیزوں کے لیے کسی پر نرور نہیں رہے سال 2018 میں انیش نے باغپت میں اپنے سسرال پکس سے کی رائے پر کچھ جمین لی اس کے بعد تیہ کیا کہ بے ورمی کمپوسٹ کا کام کریں گے ورمی کمپوسٹ کو کےچوہ کھات بھی کہا جاتا ہے شہروں میں اس کی اچھی خاصی ڈیمانڈ ہے انیش کہتے ہیں کہ ہم نے ورمی کمپوسٹ کی پوری پروسس سمجھی ہمیں پتا چلا کہ اس کے لیے جن چیزوں کی جرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں گاؤں میں آسانی سے مل جاتی ہے اس سے گاؤں کی مہلاؤں کو بھی آمدنی کا افسر ملے گا اس کے بعد انیش نے گاؤں کے کچھ لوگوں کو ورمی کمپوسٹ تیار کرنا سکھایا پھر بے گاؤں کی مہلاؤں سے ہی گوبر خرید کر خات تیار کرنے لگے مہینے دو مہینے بعد جو بھی خات نکلتا بے آن لائن اس کی مارکیٹنگ کرنے لگے تھوڑے تینوں بعد ریسپونس بھی اچھا ملنے لگا اور آمدنی نکلنے لگی یعنی یہ آئیڈیا سفل رہا اس سے گاؤں کی مہلاؤں کو ریگولر انکم بھی ملنے لگا دیرے دیرے گاؤں کی دوسری مہلائیں بھی انیش کے ساتھ جڑتی گئیں اس طرح قریب ایک سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا انیش کہتے ہیں کہ کورونا کے دوران شہروں کے ساتھ ساتھ گاؤں کے لوگوں کی لائی بھی کافی پروابط ہوئی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کام ملنا بند ہو گیا اور جو لوگ باہر کام کرتے تھے ان کا بھی کام بند ہو گیا بری سنکھیا میں مزدوروں کا پلائین ہوا ایسے میں جیادہ تر لوگوں کو آرثک تنگی کا سامنا کرنا پڑا کئی پریواروں کے لیے تو دو بکت کی روٹی کا جگار کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا تب میری پتی نے سجاب دیا کہ صرف گوور کھریدنے سے ہی نہیں ہوگا گاؤں کے لوگوں کی اور مہلاؤں کی لائف تبھی بہتر ہوگی جب بھی خود کچھ کر پائیں گے دونوں پتی پتنی اس کو لے کر پلائننگ کرنے لگے اسی بیچ ان کی ملاقات پوجہ پوری سے ہوئی پوجہ پیسے سے بکیل ہیں اور لمبے وقت سے شوشل برگ کرتی رہی ہیں تینوں نے مل کر پی کے یو کیئر فاؤنڈیشن نام سے ایک انجیو ریجسٹر کیا چونکہ گاؤں میں گوبر کی اپلپتتہ بھرپور تھی اور ایک کو فرینلی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی تھی اس لیے ان لوگوں نے گاؤں کی مہلاؤں کو گوبر سے دیا اور گملے بنانے کی ٹریننگ دینا شروع کیا دھیرے دھیرے گاؤں کی کئی مہلائیں ان سے جڑتی گئی اور دیئے اور گملے تیار کرنی لگی انیس کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا ٹریننگ سنٹر گاؤں میں ہی رکھا ہے مہلائیں وہیں سموہوں میں کام کرتی ہے اور گوبر سے پروڈکٹ بناتی ہے اس کے بعد ہم شوشل میڈیا کے جریعے دیس بھر میں آن لائن مارکیٹنگ کرتے ہیں اس سال دیوالی میں ان مہلاؤں کے بنائے ہوئے دیئے کی اچھی ڈیمانڈ رہی یوپی کے ساتھ ہی دیس کے دوسرے حصوں میں بھی ہم نے دیئے بھیجی اس کے علاوہ گوبر سے بنے گملوں کی بھی اچھی ڈیمانڈ ہے فیلحال ہمارے ساتھ نیامیت روپ سے تیس مہلائیں جڑی ہیں جو اپنے ہنر سے ہر مہینے پانچ چھے ہزار روپے کمال لیتی ہے پہلے ان مہلاؤں کے پاس آمدانی کا کوئی جریہ نہیں تھا اس کے علاوہ بھی ایسے کئی پریوار ہیں جو ہمیں ورمی کمپوز تیار کرنے کے لیے گوبر پروائیڈ کرتے ہیں ایک روپے پرتی کیلو کے حساب سے ہم گوبر خریدتے ہیں اس سے ان پریواروں کو بھی ریگولر انکم مل جاتی ہے ساتھ ہی اب جیسے جیسے لوگوں کو ہمارے کام کے بارے میں پتا چل رہا ہے دوسرے شہروں اور راجیوں سے بھی لوگ ہم سے کانٹاکٹ کر رہے ہیں ہم جلد ہی ان چگھوں پر بھی اس طرح کے پروجیکٹ شروع کریں گے گوبر کے دیئے اور گملے کے علاوہ الکہ اب مہلاؤں کو سلائی بونائی اور ٹیرہ کوٹا جویلری بنانے کی بھی ٹریننگ دے رہی ہیں اس سے کئی پریواروں کو جیوی کا مل رہی ہے ساتھ ہی انیش کو بھی اپنا انجیو چلانے میں مدد مل جاتی ہے حالانکہ ابھی جیادہ تر فنڈ میں سی ایس آر اور خود کی سیونگ سے ہی خرچ کر رہے ہیں انہیں امید ہے کہ جلد ان کے کام کو پہچان ملے گی اور مارکیٹنگ بڑھے گا پھر باہر سے سپورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی اپنے انجیو کے جریعے انیش یو پی کے باگپت کے ساتھ ہی دلی اور گاجی آباد میں مہلاؤں کو مفت سینیٹری پیٹس بھی باتتے ہیں پچھلے ایک سال سے وہیہ کام کر رہے ہیں ہر مہینے تین سو سے زیادہ مہلاؤں کو بے سینیٹری پیٹس مہیا کرا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے گریب بچوں کے لیے مفت ایجوکیشن کی مہیم بھی شروع کی ہے انہوں نے اپنے ٹریننگ سینٹر میں اس کی بیوستہ بھی کی ہے جہاں فیلحال قریب ڈیر سو بچے پڑھنے آتے ہیں بچوں کو سکولی پڑھائی کے ساتھ ہی کمپیوٹر بھی سکھا جاتا ہے آنے والے دنوں میں بے دیس کے دوسرے حصوں میں بھی یہ مہیم شروع کریں گے دوستو امید کرتے ہیں کہ انیش اور الکا کے اس پہل سے آپ کو بھی بہت کچھ کرنے کی پریڑنا ملی ہوگی اگر آپ بھی کچھ اس طرح کا بیجنس کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ گاؤں میں رہ کر بھی کر سکے اور گاؤں کے لوگوں کی مدد بھی کر سکے تو آپ اس طرح کا کچھ کام کر کے آپ اپنی بھی کمائی کر سکتے ہیں اور گاؤں میں رہ رہے لوگوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو اسی طرح کے ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا ہم آپ سے جلد ملتے ہیں ایک اور بیجنس ایڈیا کے ساتھ تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو بائی